بسم اللہ الرحمن الرحیم باکس میں آتی ہیں دونوں پسٹل میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن یہ پسٹل فلوریڈا امریکہ میں بنی ہوئی ہے کیونکہ ٹورس نے وہاں پر بھی اپنے ایک پلانٹ لگائے ہوا ہے بسیکلی ٹورس جو ہے یہ برازیل کی کبنی ہے لیکن یہ پسٹل جو میں آپ کے دکھا رہا ہوں یہ میڈنج یو ایس اے ہے یعنی فلوریڈا میں بنی ہے تو چلیں انباکسنگ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کے باکس میں سیفٹی کے لیے ایک پسٹل لاک مل جائے گا چائی� آپ گھر پر اس کو سیف کرنے کے لیے بچوں سے محفوظ رکھنے کے لیے لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک عدد یوزر مینویل مل جائے گا 1911 اس کے پر لکھا ہوا ہے ٹورس کمبنی کا تو اس میں آپ کو اس پسٹل کے مطالق تمام ڈیٹیل مل جائیں گی اور اس کے ساتھ آپ کو ایک عدد کی مل جائے گی جو کہ اس کو ڈسسیمبل کرنے کے لیے اس کی بیرل کو کھولنے کے لیے کام آئے گا تو اب آتے ہیں دوسرے باکس کی طرف تو دوستو اس میں بھی آپ کو سیم وہی چیزیں مل جائیں گی یوزر مینویل مل جائے گی یوزر گائیڈ اس کی اوپر ٹورس 1911 اور آفیسر کو منشن کیا گیا یہ تھوڑا کمپیکٹ سائز میں یہ پسٹل ہے اور دوسرا پسٹل جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کمانڈر وہ تھوڑا سا سائز میں بڑا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک چائیڈ لاک مل جائے کا پسٹل لاک تو دوستو اس پسٹل کے ساتھ کچھ زیادہ چیزیں نہیں دی گئیں اس کے ساتھ آپ کو صرف ایک ہی میکزین ملے گی اور اس کے ساتھ کل ٹورس 1911 45 اے سی پی کی آفیسر مادل جو کہ کمپیکٹ سائز میں ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹورس میڈن یو ایسے لکھا ہوا ہے فلوریڈا یو ایسے تو یہ آج کل یو ایسے میں بھی بن رہی ہیں اور ٹورس بزاتے خود جو ہے یہ برازیل کی کمنی ہے تو یہ کمپیکٹ سائز کی فل میٹل میں بنی ہوئی پسٹل ہے جو کہ سنگل ایکشن اونلی ہے یعنی صرف سنگل ایکشن میں آتی ہے یہ ڈبل ایکشن میں نہیں آتی اور سیمی آٹومیٹک ہے تو اس کا م ایک ہی مگزین آتا ہے کمپنی سے جو کہ سنگل سٹیک کا مگزین ہے اور سٹیل پتری کا بنا ہوا بہت خوبصورت مگزین ہے تو دوستو یہ سکس راؤنڈ کا مگزین ہے یعنی اس میں سکس راؤنڈ آتے ہیں فورٹی فائیو اے سی پی کے اور یہ بہت خوبصورت سٹینلی سٹیل کا مگزین ہے یہاں پر میک گار لکھا ہوا ہے میڈ ان اٹلی اور اس میں انڈیکیٹر بھی دیئے گئے ہیں یہاں پر چھے لکھا ہوا یعنی سکس راؤنڈ اس میں آتے ہیں اس کا فال سٹیل کا ہے یہ فل میٹل کی پسٹل ہے اور میٹ بلیک فینشنگ کے ساتھ آتی ہے دوستو اس کا چمبر چیک کر لیتے ہیں سیفٹی کے لیے تو دوستو پسٹل خالی ہے اور پسٹل سیف ہے مکمل اور یہاں پر ہمارے پاس ویسے بھی کوئی لائیو راؤنڈ جو ہے یہ موجود نہیں ہے تو پسٹل مکمل سیف ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تورس 1911 45 اے سی پی اس میں آپ کو صرف ریئر سریشن مل جاتے ہیں کیونکہ یہ کمپیکٹ سائز ہے اور جو دوسرا سائز میں آپ کو دکھاؤں گا کمانڈر اس میں آپ کو ریئر اور فرنٹ دونوں سریشن مل جائیں گے تو دوستو یہ دوسرا مادل بھی آپ دیکھ لیں تورس 1911 کمانڈر سیریز کا تو یہ بھی بہت خوبصورت اور فل میٹل نے بنا ہوا پسٹل ہے یہاں پر تورس یو ایسے لکھا ہوا ہے فلوریڈا یو ایسے اور اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں ریئر اور فرنٹ سریشن دیے گئے ہیں اس کے سلائٹ کی اوپر اور فل میٹل کی بنی ہوئی میٹ فینشنگ کے ساتھ یہ پسٹل آتی ہے اور دوستو اس کے ساتھ پر آپ کو س مادل برازیل کا بنا ہوا ہے مگار کا نہیں ہے اور دوستو یہ بھی کافی خوبصورت فینشنگ کے ساتھ بنا ہوا مگزین ہے لیکن اس کا جو آپ بیس پلیٹ دیکھ رہے ہیں یہ پولیمر کا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پولیمر پلاسٹک کا ہے جبکہ دوسری جو میں آپ کو دکھائیے اس کا جو ہے سٹیل کا ہے فالو اور اس کا بھی سٹینلس سٹیل کا ہے اور مگزین کے پسٹی اس کی آٹھ راؤنڈ ہے اور دوسری کی جو ہے وہ چھے راؤنڈ ہے تو سب سے پہلے اس کا چمبر چیک کر لیتے ہیں دوست دوستو یہ 1911 45 ACP میڈن برازیل کی پسٹل میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں ایک کمپیکٹ سائز میں ہے آفیسر مادل اور ایک جو ہے یہ فل سیس سے تھوڑی سی چھوٹی ہے اور یہ 1911 کمانڈر ہے یہاں پر اس کے سلائٹ کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 1911 45 ACP اور کمانڈر لکھا ہوا ہے اور اس کے سلائٹ پر آپ کو سیریل نمبر بھی مل جائے گا تو دوستو یہ پسٹل بھی آپ دیکھ لیں اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھ لیں یہاں پر بھی 1911 45 ACP اور آفیسر لکھا ہوا ہے تو یہ دو مختلف مادل ہیں سیم سپیکس کے ساتھ اور سیم کلر کے ساتھ لیکن سائز میں ڈیفرنس ہے دوستو اس میں سیفٹی کا میکنزم بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو اس میں تین قسم کی سیفٹیاں دی گئی ہیں ایک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے گرپ میں یہ کلچ دیا گیا ہے یہ سیفٹی ہے اور ایک اس میں میانویل سیفٹی دی گئی ہے اور ایک اس میں فائرنگ پن بلاک سیفٹی دی گئی ہے دوستو اس میں جو میانویل سیفٹی دی گئی ہے یہ ایم بی ڈیک سیفٹی مل جاتی ہے جو کہ لیفٹ اور رائٹ دونوں کے لیے بنائی گئی ہے لیکن اس میں آپ صرف رائٹ ہینڈ سیفٹی مل جائے گی دوستو فرنٹ سے اس کی بیرل آپ دیکھ لیں دوستو کمنی کے مطابق اس کا جو سلائیڈ ہے اور اس کا فریم اور بیرل جو ہے یہ کوئل ہیمر فورج کی ہے اور یہاں پر اس کی بیرل کی اوپر آپ دیکھ لیں سیریل نمبر اور فورٹی فائیو ایسی پی لکھا ہوئے دوستو بیک سے اس کا ریئر اور فرنٹ سائٹ پہ آپ دیکھ لیں دوستو یہ تھری ڈارٹ سائٹ کے ساتھ آتی ہے جو کہ ڈریفٹ ایڈجسٹیبل سائٹ کہلاتی ہے دوستو اس کا گرپ پہ آپ چیک کر لیں بہت خوبصورت گرپ کے ساتھ یہ پسٹل آتی ہے اس کے بیک کیو پر بھی آپ کو سیریشن مل جائیں گے اور گرپ کیو پر بہت خوبصورت ٹیکسٹرنگ کی گئی ہے جو کہ ہول کرنے میں گرپ کرنے میں کافی مدد دیتی ہے اور سیلڈیفنس کیلئے اور کنسیل کیری کیلئے یہ بیسٹ آپشن ہے جن دوستو کے پاس 45 اے سی پی کا لائسنس ہے تو وہ اس کو اپنے لائسنس پر چڑھا کر کنسیل کیری کیلئے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور ہوم سیفٹی کیلئے بھی زبردست آپشن ہے تو دوستو جیسے کہ شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں پسٹل جو ہیں یہ سیم سپیکس کے ساتھ آتی ہے اور سیم کلر میں ہے صرف ان کے مادل میں تھوڑا سا فرق ہے اور سائز میں فرق ہے ایک ٹورس 1911 کمانڈر مادل ہے اور ایک ٹورس 1911 آفیسر مادل ہے تو دونوں بیسٹ آپشن ہے کنسیل کیری کیلئے اور ہوم سیفٹی کیلئے تو اب ان دونوں پسٹلوں کی اوورال ڈیمیشن کی اوپر آ جاتے ہیں دوستو تو کمپیکٹ سائز میں آپ کو 3.5 انچ کی بیرل مل جاتی ہے جبکہ دوسری میں آپ کو 4.2 انچ کی بیرل مل جاتی ہے اوورال لینگ کے حساب سے کمپیکٹ یہ 7.2 انچ ہے اوورال ہائٹ کی بات کریں دوستو تو کمپیکٹ سائز یہ 5.1 انچ ہائٹ کے ساتھ آتی ہے جبکہ کمانڈر یہ 5.8 انچ ہائٹ کے ساتھ آتی ہے اور اگر ویڈت کی بات کریں موٹائی کی تو ان دونوں کی ویڈت یہ سیم ہے 1.3 انچ ویڈت کے ساتھ یہ پسٹل آتی ہے اگر وزن کی بات کریں تو یہ ٹورس کمپیکٹ سائز اس کا وزن 990 گرام ہے جبکہ تورس کمانڈر کا وزن یہ ایک ہزار ستر گرام ہے تو یہ فل میٹل کی پسٹل ہے اس لئے وزن میں تھوڑی زیادہ ہے لیکن سائز میں اور کیری کرنے میں کافی ایزی ہے دوستو اب آخر میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ان کی قیمت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آج کل امپورٹ کے مارکیٹ میں اس کی قیمتیں جو ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ پچاس ہزار روپے تک چل رہی ہیں لیکن یہ قیمتیں آپ کو پتا ہے امپورٹ مارکیٹ کی فکس نہیں ہوتی یہ آپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں ڈالر کی حساب سے اور مارکیٹ کی سیچویشن کی حساب سے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تورس 1911 made in USA کی 45 ACP سیمی آٹومیٹک سنگل ایکشن پسٹل کے بارے میں تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی اسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے اجاز چاہوں گا اپنا خیال رکھئے اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ